بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک میں چینل میں اپنے یوٹیوب چینل پر تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کرتی ہوں خوش آمدید کہتی ہوں امید ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت الفضل و کرم کے ساتھ میرے تمام دیکھنے والے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن فرائیڈ رائس اور سب سے پہلے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے جی تو ویورز اب ہم جلدی سے ٹیزیں نوٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ چیزیں نوٹ کر لیجئے سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہیں کچھ سبزیں ہم نے لیے ہیں جس میں بن گوبی ہے گاجر ہے اور شملہ مرچ ہے تینوں چیزوں کو اچھے سے واش کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا آپ کی مرضی ہے جس سٹائل سے آپ بھی آپ سبزی کو کاٹنا چاہیں تین عدد ہمیں انڈے چاہیے ہوں گے ایک چاہیے ہوں گے اور آدھا کلو ہمارے پاس چکن ہے جو بونلیس چکن تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے اور اس کے باجو میں چیز چاہیے بلیک پیپر کالی مرچ ہے پسی ہوئی چائنا سالٹ ہے سادھا نمک ہے سالٹ ہے اور ہمیں آئل سائی ہوگا تھوڑا سا سرکہ سویا ساس اور چلی ساس ہمیں چاہیے ہوگی اور یہ تمام چیزیں ہمیں چاہیے فرائیڈ رائس بنانے کے لئے اور ایک مین جیز ہمیں رائس چاہیے ہوں گے جو کہ میں نے بوائل کر کے پہلے ہی رکھ لئے تھے آپ بھی اس کو کوشش کریں کہ بنانے سے دو ایک گھنٹہ پہلے بوائل کر لیں تو بہت ہی مزے کے رائس بن جائیں گے آپ کے اور تمام چیزیں امید ہیں آپ لوگوں نے نوٹ کر لی ہوں گی اچھے سے نوٹ کر لی ہوں گی چلیں تو اب اس کو بناتے ہیں جی تو ویورد سب سے پہلے ہم رائس بوائل کر لیتے ہیں اور رائس بوائل کرنے کے لئے میں نے پانی رکھا پانی گرم ہو گیا تو میں نے اس میں رائس ڈال دیا تقریباً ایک کلو رائس ہیں اور اب میں اس میں میں تھوڑا سا سرکہ ڈال رہی ہوں سرکہ اس لئے کہ ہمارے رائس جو ہیں وہ الگ الگ رہیں گے اور خوبصورت نکھر کر بوائل ہو جائیں گے اگر سرکہ آپ کے پاس موجود نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اس میں لیمو کا رس شامل کر دیجئے گا میں آپ انڈے میں نے توڑ لیے ہیں ایک برتر میں انڈے توڑنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گی تھوڑی سی کالی مرچے یہ سب لوگ نہیں ڈالتے ہیں میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ مجھے تھوڑا انڈے کی سمیل جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی رائس میں تو جب آپ کے موں میں ایسا انڈا آئے گا تو اس میں اپنا تو سمیل آئے گی اور بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی آپ کو لگے گا جب رائس کے انڈا مکس ہو کہ آپ کے موں میں آئے گا اب میں نے جو ہے یہاں پر تھوڑا سا آئل دوے پر ڈال دیا ہے اور اب جو انڈا میں نے پھینٹ کے رکھا تھا وہ میں نے اس پر ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اسی طرح پکا کر اتار کے اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر لے اگر چاہیں تو جیسے میں کر رہی ہوں کہ اس انڈے کو جو اوپر پڑا ہو ہے پڑیں گے ابھی یہ چھوٹے چھوٹے پیسز آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پیس بن جائیں گے اور ہمیں کرنے بھی نہیں پڑیں گے آسان سا طریقہ یہ دیکھیں بس اس کو اچھی طرح کوک کرنا ہے مجھے اس کی سمیلہ چین لگتی میں اس کو اچھی طرح پکاتی نہیں ہوں اور یہ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے پیس خود بخود بن چکے ہیں اور ہمارا انڈا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب ہم انڈے اتار لیتے ہیں چھولے سے اور باقی کا دیکھتے ہیں کہ کیسے تیار کریں گے اب جو ہے انڈے ہم اتار رہے ہیں انڈے ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور یہ میں نے انڈے اتار لیا اور چلیں نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں اب جو ہے ہم نے آئل جو ہے وہ گڑاہی میں ڈال لیا ہے زیادہ آئل بھی اس میں نہیں لگتا اس لئے یہ رائس جو ہیں وہ بہت ہیلدی ہیں ایک تو رائس بوائل ہیں دوسرا اتنی سبزیاں چکن انڈے ہر چیز اس میں جو ہے وہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے آپ لوگ ضرور بنائیں کوشش کریں کہ یہی رائس گھر میں زیادہ سے زیادہ بنائیں تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو اور میں تو ایک اور طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ لوگوں کو ویٹ کا ایشو ہوتا ہے تو آپ لوگ اگر رائس سے ہاتھ کو نہیں روک سکتے تو پھر یہ اچھا طریقہ ہے کہ باقی سبزیاں زیادہ ڈالیں اور رائس اس میں کم ڈالیں تو آپ رائس سے بھیکھا لیں گے شوق بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا اس ہی باتوں میں ہمارا جو ہمارا نہیں جو چکن کا چکن تھا وہ جو ہے پک چکا تھا اب میں اس میں گاجریں ایڈ کر دی ہیں اور گاجریں ایڈ کرنے کے بعد ان کو تھوڑی دیر پکائیں گے پکانے کے بعد کیونکہ یہ تھوڑا سخت ہوتی ہیں ہمیں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں گلے میں تو اس کو تھوڑا سا پہلے ڈال کر ہم تھوڑا سا گک کر لیتے ہیں اور بس تقریباً اتنا سا پکانا تھا اب ہم اس میں جو ہے باقی کی سبزیاں ایڈ کر دیتے ہیں اب میں نے اس میں جو ہے آپ چاہیں تو ساری سبزیاں گٹھی بھی ڈال سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں ہم نے باقی کی سبزیاں بھی ڈال دی ہیں آپ کی مرضی آپ سبزیاں زیادہ رکھنی چاہتے ہیں چاول زیادہ رکھنے چاہتے ہیں یہ سب کچھ آپ کی اپنی مرضی پہ جاتی ہے میری سبزیاں مکس ہو رہی ہیں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے جن لوگوں نے نہیں کیا بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور جو لوگ پہلے ہیں میری فیملی کا حصہ یوٹیوب فیملی کا حصہ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں اگر اور بھی اچھی لگے تو شیئر کر دیں اب میں نے تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دیا چائنا سوٹ جو ہمارے پاس وہ ایڈ کر دیا ہے تقریباً دھائی ایک چھوٹے چمچ جو ہیں وہ میں نے اس میں کالی مرچوں کے ایڈ کر دیا ہے میں تو تھوڑی کم رکھ رہی ہوں آپ تھوڑا سا اس کو چیک بھی سکتے ہیں اور تھوڑا اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم جو اس میں نیکس چیز ڈالیں گے وہ سرکہ ہے تقریباً جو ہے ہم نے دھائی چمچ سرکہ اس میں ڈال دیا ہے دھائی چمچ ہم اس میں سویا سوز ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں تیسری چیز جو ایڈ کریں گے وہ ہے چیلی ساوس اس میں ایڈ کریں گے چیلی ساوس کچھ لوگ نہیں ڈال دی آپ کی مرضی ہے لیکن مجھے اچھی لگتی ہے سو میں نے ڈال دی آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی تھوڑا سا ریسی پی کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں کیونکہ کھانا آپ نے ہے تو ٹیسٹ بھی آپ کی مرضی کا ہونا جائیے یہ نہیں کہ دیکھا اور ہو بہ ہو ایسے بنا لیا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ریسی پی کو اپنے انداز میں بنا سکتے ہیں اب جو ہماری سبزیاں ہیں وہ مکس ہو چکی ان کو تھوڑا سا پکائیں گے اور ہماری جو سبزیاں ہیں وہ پک چکی میں رائس مکس کرنے لگی ہوں اب پہلے تھوڑے سے رائس ڈالیں اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں اور پھر باقی کے رائس جو ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کریں امید ہے کہ آپ کو جیسے باہر سے آپ رائس لاتے ہیں ان کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی ہے اور ویسے ہی مزے کے لگیں گے تمام رائس جو ہیں وہ میں مکس کر چکی ہوں اور مکس کرنے کے بعد نیکس ٹیپ جو ہم نے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور رائس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ مثالہ جو ہم نے بنایا وہ تھا سبزیاں تھی وہ سب مکس ہو جائیں رائس مکس ہو چکے ہیں اور اب جو ایگ میں نے رکھا تھا سب سے انڈ میں وہ ایگ میں تمام رائس پر ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے دم لگا کے رکھ دوں گی اور دم کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ رائس کیسے لگ رہے ہیں دم لگا دیتے ہیں اور یہ دم لگانے کے بعد آئے ملتے ہیں یہ دیکھیں رائس دھو گئے ہیں تیار بہت ہی مزے کے اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے جاتا چاہوں گی اللہ حافظ